میرا نام راجو مصرہ پتر اصوک کمار ہے جی سافر بیگو سرسا ہمارا معاملہ یہ ہے نایب تحصیل دار رنڈ سنگھ ایس ڈی ایم جائبیر سنگھ یادو ایس ڈی ایم نرمل ناغر ان کے ساتھ ساتھ جنسوچنا ادھکاری اور لپک کلر کے کلاں والی کے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ نائنصافی کی ہے اور ہمیں روڈ پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے جس لیے ہم نے یہ گیاپن دیا ہے اور ہمارے معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے جان بوچ کا لٹکایا جا رہا ہے کیونکہ اس میں بڑے ادھکاری ہیں ہمیں تاریخ دے دی جاتی ہے اس تاریخ پر میں آتا ہوں لیکن ادھکاری گھن نہیں آتے ہیں جس وجہ سے میں پریسان ہو گیا ہوں میری ایک ہی نیا کے تحت مانگ ہے کہ اوپریوکت جتنے بھی دوسی گھن ادھکاری ہیں ان کے خلاف نیائے سنگت ہمیں نیائے دیا جائے اور ہماری حراسمنٹ کا جو بھی ہمارا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کے لیے میں پریاس کر رہا ہوں اترک تفاییوکت سری عطم سنگھ جی کے پاس ہے اور عطم سنگھ جی نے ہمیں دو بار اب تک نوٹس دے چکا ہے جس میں پہلی تاریخ ہماری پندرہ اکٹوبر دو ہزار بیس کو لگی تھی ہاں بیس کو لگی تھی اس کے بعد چار فروری دو ہزار اکیس اور اب اگلی کارروائی ہماری جو ہے اٹھارہ فروری دو ہزار اکیس کو ہے پرساسن سے میں تو نسبکچ مانگ کر رہا ہوں سر نیائے چاہیے مجھے سر اس کا یہ کیے مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دیسی آدمی ہیں جی ہماری تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چونکہ سبھے بڑے لیبل کے ادھکاری ہیں سبھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ہم تھا کھار کے بیٹھ جائیں گے ہمیں نیائے نہیں ملے گا اور کس چیز کی سر کس چیز کے لیے آپ نے اپلائی کیا تھا سر یہ میں گورنمنٹ آف انڈیا کے اسکیم کے تحت میں کوئی اپنی فیکٹری کو بڑا کرنے کے لیے فند لے رہا تھا جو بھارت سرکار نے لاغو کیا ہے اسٹینڈ اپ اور اسٹارٹ اپ انڈیا اس کے تحت میں نے لاغو کی اپلائی کیا تھا الگ الگ بینکوں میں نے دیا تھا جو کہ صرف ہمارا ایک ہی کاغج کی وجہ سے نرست ہوا اور اس میں انہوں نے یہ لکھ کے دے دیا کہ لینڈ ریوینو ایکٹ کے تحت ایسا کوئی فرادھان نہیں ہے جبکہ اس کے بسم میں لکھتا ہوں تو یہ ہمارے پاس دیکھی ہے سر کاغج ہیں جب چیف سیکٹری صاحب کو میں لکھتا ہوں انہوں نے کاغج ہمارے پاس بھیجا ہے تو یہ ہمیں کر کے دے دیتے ہیں اس چیز کو کر کے دیتے ہیں تب لینڈ ریوینو ایکٹ میں آ جاتا ہے اور ایک عام آدمی جاتا ہے تو لینڈ ریوینو ایکٹ ہی یہ چینج کر دیتے ہیں کہ ایسا کوئی فرادھانی نہیں ہے اس کے بعد اگر میں کسی انیمارفت سے کرواتا ہوں تو بھی ہو جاتا ہے جانی ایک عدھکاری تو یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے اور دوسرا عدھکاری اس کو بہت آرام سے کر دیتا ہے ایجی کر دیتا ہے یا پرساسن کے دباؤں میں کرتے ہیں یا اپنے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کھانے پینے ملے گا یا ان کا اور کوئی طریقہ ہے آج تک میرے سمجھ میں نہیں آیا سولہ مہینہ ہو گیا اگر ہم تیرہ مہینہ کرونا کال کے تین مہینے کو نکال دیں تو تیرہ مہینے بچتے ہیں یہ سر ستمبر میں کیا تھا دو ہزار انیس میں چار ستمبر دو ہزار انیس کو یہ گھٹنا ہے اور ہم نے جولائی اگست میں ہم نے لون اپلائی کیا تھا کیونکہ نبی دن کا ٹائم ہوتا ہے کاغج پورے کرنے کے لیے بینک میں اور ہم نے ساری چیچ کاغج پورا کر دیا تھا لاشٹ میں مجھے ایک کاغج کے لیے ہمیں اپنے کاروبار کو تھپ کرنا پڑ گیا جس کی وجہ سے ہمارا سارا نقصان ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بتاؤں گا سر کہ انہوں نے اتنا جو ہمارا آرثک نقصان کیا وہ تو کیا ہی کیا لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ ہمارا سوسل چھوی جو ہے ہمارا خراب کیا اور ہمارے ماں کے اوپر بھی انہوں نے انگلی اٹھا دیا ان کو اتنی بھی سرم نہیں آئی کہ ہماری ماں کی عمر اس سمیں باسٹھ سال ہے سر اور اس کے اوپر بھی انگلی اٹھاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ میری والدیت ہی چینج کر دی سر میرا نام راجو مصرہ پتر اسوک کمار ہے سبھی دستاویجوں میں اور انہوں نے کیا لکھا ہے راجو مصرہ پتر اسوک کمار گھرگ یعنی ہمیں لکھت میں انہوں نے دوگلہ بنا دیا ہے جس کی وجہ سے سماج میں مجھے لوگوں نے مجاک کا ایک پاتر بنا لیا ہے کوئی چیز ہوتا ہے تو وہ مجاک کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ کہ یہ تو اس کی اولاد ہے اس کی اولاد ہے اس کی ماں اس ٹائپ کی ہے جو چیزیں ہم نہیں بولنا چاہتے ہیں میڈیاک سامنے ایسے ایسے بھی انہوں نے ہر طرح سے کیا کہ ایک تھک ہار کے چپ کر کے بیٹھ جائے گا